بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوچیوب چینل ناظرین پہلے اہم خبریں آپ کے سامنے رکھنا ہوں اس کے بعد تجزیہ ہے عمران خان کے خلاف بہت بڑا دوزیر کیا یہ وہ ثبوت ہے جو انہیں ملٹری کورٹ میں پیش کرنا تھا جس کی بات ہوئی یہ بڑا اہم معاملہ ہے لیکن اس میں بڑی سنگین غلطیاں تفصیل سے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اب اس ویڈیو میں ہو سکتا ہے زیادہ ٹائم اس میں ہی لگے سہولتکار بڑی زبردست گیم کھیلیں ایک طرف رانہ سنولہ اپنی جیت کا اعلان کر رہے ہیں تو دوسری طرف آصف زرداری کی بلاول بھی میدان میں ہیں تفصیل دونوں کی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور امریکی سفیر سے ملاقات ہوئی نتیجہ کیا نکلا اب تک کی آئی ایم ایف کی کوش سے کیا بنا اگر عدم اعتماد پیش نہ ہوتی تو اس وقت حالات کیا ہوتے اور تحریک انصاف کے تازہ ترین گرفتار ہونے میں لوگ کون ہیں فیض امید ان کے ساتھ ایک سو چوبیس لوگ اور بڑا لوگ ان میں بڑے لوگ یہ کیسے رکاوٹ سے بیچ میں ایک بہت بڑا معاملہ ہے یہ بھی میں آپ سے ہمیں تفصیل لگتا ہوں ڈوزیر سے سٹارٹ کرتے ہیں ہم نے سنا دا میشہ دشمن کے خلاف ہندوستان کے خلاف جب کوئی چار شیٹ پیش کرنی ہوتی دی تو یہ آکے بیٹھ کے دنیا کو دکھاتے دیں کہ ہندوستان یہ کر رہا ہے لیکن یہاں دو کروڑ ووٹ تقریباً ستر فیصد پاکستان میں مقبولیت کا عوام کا ہر دل عزیز رہنما سابق وزیراعظم عمران خان کے بارے میں چار شیٹ دنیا حیران ہے اس پہ کہ اس میں آپ اگر پورے بانویں صفات ہیں وہ پڑھیں تو آپ کو سب سے پہلے تو ان کی علمی قابلیت کا کیا لیبل ہے وہ سمجھ آ جائے گا اور پھر ہندوستان سمیت وہ تمام ممالک دن سے پاکستان کے تعلقات نہیں ہیں ان کی اخبارات کی خبروں کی بنیاد بھی بیسے تو دیکھیں سارا معاملہ جو ہے تفصیل میں آپ اگر اس میں دیکھیں تو پوری تاریخ جو ہے عمران خان کی پبلک ہے وہ سب کو پتہ ہے وائد لیڈر اس کی کوئی چیز ایسی نہیں زندگی کی جو سامنے نوکس کی انگوٹھی گھڑی جوتی بیویاں بالوں کے انداز پشاب اینک چال ڈھال ایکسرسائز بٹن شیروانی گھڑی کا نمبر حتیٰ کہ عمران خان کے کتوں تک کو بھی ڈسکس کیا گیا ایک شخص ایسا جس کا انٹرنیشنل میڈیا انٹریو کر کے پورا انٹریو نہیں لگاتا اس کے پہلے چھوٹے کلپس جاری کرتے ہیں تاکہ دنیا بھر کا آڈینس دیکھیں گوگل پہ جا کے آپ لکھیں دنیا کے ٹاپ سیاسدان پہلے نمبر بھی آتا ہے اس کا نام یہ اتنی بڑی چارج شیٹ انہوں نے بنا دی اور اس میں خارجہ پولیسی سے لے کے اندرونی دہشتگردی سے لے کے مطلب پاکستان کے ہر مسئلے کا نقصان کا ذمہ دار عمران خان پارٹی میں کیسے بنایا سیاست کیسے آئی زندگی میں اتار چڑھاؤ اس کی شادی سے پہلے کے جو معاملات تھے وہ اسے پڑھنے کے جب میں پڑھ رہا تھا تو مجھے تو اس طرح لگ رہا تھا حقیقت میں کہ یہ کوئی بارہ جماعت رانہ سناؤلہ آپ نے ہاتھ سے لگ رہے ہیں جو زبان اس میں استعمال کی جو انگریزی استعمال کی وہ ان کی قابلیت کا اظہار کر رہی تھی اس کی تفصیل سے جانے سے پہلے میں آپ کے سامنے تھوڑا سا نرندرہ موڈی کا امریکہ کا دورہ رکھتو پھر آپ کو دونوں سمجھ جائیں گی امریکہ اندوستان نے ایک مشتر کا علامیہ جاری کیا یہ ان کا ڈوزیر سمجھ لیں آپ اندوستان کا وزیراعظم آپ کو پتہ ہے اس وقت امریکہ دورے میں وہاں تین دن لگا کر انہوں نے وائٹ ہاؤس کی تیاری کی اسے پورا بالی وڈ بنا دیا ایسا شاندار استقوال امریکہ کی تاریخ میں شاید ہی کسی صدر یا وزیراعظم کا ہوگا اور اس سے جو ہندوستان کو فائدہ ہوا معاشی طور پہ وہ ایک پوری لمبی تفصیل ہے وہاں پڑے ذرا امریکن سٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے جاری کی ہے اتنا سمجھ لیں دنیا کا سب سے امیر اور قیمتی انسان جو دنیا کو تجربات کے حساب سے فائدہ پہنچاتا ہے ایلان مسک اس کے مو سے نکلے دو تین لفظ سے انڈسٹریوں کے بڑی بڑی کے سٹاک شیئر گر جاتے ہیں وہ اب ہندوستان جا رہے ہیں ہمارے ملک کے قیمتی نوجوان یا تو یونان جا رہے ہیں اور یا ایلان مسک کی چھوٹی کمپنیوں میں نوکریوں کے لیے یہ تو ان کو معاشی فائدہ ہو اب جو انہوں نے دوزیر میں تلا وقت ضائع کیا امران خان پہ بانے وی صفحات میں پتہ نہیں کب سے تیار ہو رہے ہیں یہ امریکہ اور موڈی کے الزامات کا جواب دیتے ہیں لیکن اب ہمارا کیس دنیا میں اتنا کمزور ہو چکا ہے اور اس کی وجہ دیکھیں کہ امریکی حکومت اپنی پریس رلیز میں دنیا کو گہ رہی ہے کہ دہشتگردی کے خلاف لڑنے کے لیے اور اس میں اقوام متحدہ کی جو تنظیم بین ہیں القائدہ، دائش، لشکر تیبہ، جیش محمد ہے حضب المجاہدین وغیرہ جتنی بھی ہیں ساری افسوس کی بات ہے کہ ان اس میں سے بڑی کال ادم جماعتوں کو ابھی حالی میں آپ نے پاکستان کے نیشنل ٹی وی پر پی ٹی وی پر عمران خان کے خلاف تقاریر کرتے سنا یا لاہور میں منارے پاکستان پر جلسے کرتے دیکھا آپ نشاندہی کریں تو کہیں جی غدار ہیں یہ ہے وہ ہے فلان اور ممبئی حملوں کا میاں صاحب نے خود الزام لیا پتھان کوٹ ہو سارا اب فیٹف میں جو تمام کے تمام لوگ نام لے ہیں جو جواب ہیں عمران خان کے خلاف جو چار چیٹ نے بنائی یہ جواب ہندوستان کو انہیں دینا چاہیے تھا پاکستان کی تو تکہ سیاسی تاریخ کا سیات ترین دور ہے بلاول وزیر خارجہ ہے پاکستان کی اور امریکہ کے اٹھانا دورے کر چکی ہے وزارت عظمہ اپنی پکی کر لیں اس سے کبھی امریکہ نے ایک پریس ارلیز اس کے ساتھ نہیں کی ہندوستان کا وزیراعظم ایک دورہ کر کے مل کر مشترکہ پریس کانفرنس اور کیا کہہ رہے پاکستانی سرزمین دہشتگردی کے لیے استعمال ہوتی ہے افسوس دیکھیں عمران خان ایک منتخب حکومت کو ایک سائفر آیا تھا جو انہیں یاد نہیں رہا یہاں سے پورا بیان آگیا اطلاع بڑا اندوستان دہشتگرد بیجنے بند گرورنا اچھا نہیں ہوگا جواب میں عمران خان کے خلاف انہوں نے چھے بانوے صفحات کا نکال دیا اپنا ایک اس کا پندر نمبر پوائنٹ صفحہ پندرہ پوائنٹ نمبر پانچ پڑھیں کہ جی دوزار ساتھ میں عمران خان کو پرویز مشرف کے خلاف اتجاج کرنے پر گرفتار کیا جب امرجنسی لگی تو بیت اللہ محسود کالعدم طالبان پاکستان کو دھمکی دے رہا ہے کہ چوبیس گھنٹوں میں رہانہ کیا تو ڈیرہ غازی خان کی جیل کو دماغے سے اڑا دیں اور پھر چوبیس گھنٹے پر رہانہ کو رہا کیا اب آپ خود سوچیں جو یہ پڑھے گا انگریزی میں ہے نا پڑھیں گے وہ سارے وہ آپ اپنی کمزوری دنیا کو بتا رہے کہ ہمیں اتنے کمزور تھے کہ ہمیں پہلے ایک فون کا لاب کرتے تھے ہم پتھر کے دور میں پہنچا دیں گے ہم آپ کے سند مل جاتے تھے ادھر ہمارے ایسی ازاری شہید کرتے ہیں ایک سوس دس ڈالر کا نقصان کرتے ہیں ایک کال ان کی آتی ہم چھوڑ دیتے ہیں لیکن ایسی باتیں نواب اکبر بکتی بھی کرتا رہے لیکن اس کی کسی نے نہیں سنی اب عمران خان میڈیا کے صحافیوں کی بات ازاری رائے پہ عمران خان بار 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 بات کر رہا عمران ریاض کے بارے میں سمی ابراہیم محید پرزادہ صحابر شاکر صحافت کے لیے تو انہوں نے الزام کیا لگایا جی کہ عمران خان نے حمد میر کا شو بند کیا تلت حسین کو فائر کیا میر شکیل و ریمان کو جیل میں ڈالا اندازہ کریں ذرا حالانکہ وہ خود کہہ رہا ہے حمد میر کے میرا شو باجوہ صاحب نے بند کیا باجوہ صاحب کا ذکر کر چکا مطی اللہ جان کو بھی خود عمران خان نے دو دن پہلے کہا ہے کہ مطی تمہیں تو میں نے چھڑایا تھا اسطور ابسار عالم یہ تو کھل کر اسطور نے ابسار علم پورا اپنے بیٹے کے حساب سے پورا کالم لکھا ہے باجوہ صاحب کی سیکیورٹی پہ جب گئا تھا پتر یہ آدمی نظر سے نہیں گزرا اسطور بھی بتا چکا ہے کس طرح وہ تین لوگ کون تھے مطی اللہ جان بھی بتا چکا ہے سب کو پتا ہے کون اتنا بڑا بلنڈر کیسے مارا مجھے سمجھ نہیں آتا ان کی قابلیت میں مجھے شاک ہے سیاستدانوں کے بارے میں انہیں باتیں شروع کیجئے شباز شریف آصف زرداری کو نیب کے زیرے گرفتار کیا رانہ صلی اللہ کو منشیات کے مقدمے میں گرفتار کیا عزمہ بخاری کے گھر پولیس کے چھاپے ہوئے فیصل رضا آبدی کے گھر پولیس کی پارلیمنٹ لوجز میں جمعیت علماء اسلام کے گھروں میں چھاپے ہوئے پرانہ صلی اللہ کی منشیات کا کیس شریار افریدی بیچارہ بھوگت رہا ہے لیکن جو ساتھ بیٹھے تھے انہیں یہ بڑے بڑے میڈل دے رہے تھے خواجہ سے شباز شریف آصف زرداری میں کیسز سارے دوہزار ساتھ سے آپ نکالیں ان کے آپس میں جو انہوں نے سر ایمیل کا بنایا انہوں نے کہا تم کتے رہلاتی ہو سارے بنے تھے عمران خان تو وزیراعظم بھی نہیں تھا اس وقت ان کی پارٹی تو اس وقت مضبوط بھی تھی پھر انہوں نے یہاں تک لکھا کہ عمران خان شیخ خرشید کو شیدہ ٹلی گئے تھا یہ ہم لوگ بچپن میں سنتے ہیں شیخ خرشید کو شیدہ ٹلی گئے نا پرویز اللہی کو پنجاب کا ڈاکو پہ ایک بھر اس نے کہا تھا فضد و ریمان کو ڈیزل البتا وہ لوگوں نے کہا تھا مریم نواز کو کہا تھا کہ تمہارا شور ناراض ہو جائے گا میرا نام نہ لیا اس میں کیا غلطی ہے اچھا سبق دیا لیکن یہ اس لیول پہ حقیقت میں جا ہے ابھی تو مجھے خطرہ ہے میں خبر دون رہا تھا کہ ٹائٹینک جو سب مرین آپ کو بتا ہے عبدوز والا معاملہ ہوا جس میں وہ آٹھ لوگ جس میں وہ پاکستانی شہزادہ دعوت صاحب ان کے بیٹا بھی شامل افوت ہوگئے خبر آ چکی آپ نے سن لی ہوگا وہ اینگرو کے مالک بھی ہیں اب اسد عمر بھی اینگرو میں کام کرتا رہا تو یہ نہ ہو اسد عمر چونکہ اب ہٹا ہے تو عمران خان نے جذباتی غصے میں آکے وہ اینگرو والا یہ کام بھی عمران خان نے کرتا ہے شہزادہ دعوت زلفی بخاری کا دوست بھی ہے تو مطلب یہ کیس تو مضبوط بن گئے ان کا وہ بھی ڈال دے تو بیچ میں ڈیٹھ سو کیسز پہلے بھی تو پڑے ہیں دیکھ اندازہ کرے کہ اس لیول تک کہ جی افغانستان میں عورتوں کی تعلیم کی بندش کی عمران خانہ مایت کرتا ہے عمران خان نے تو اتنا کہا تھا یہ افغانستان کا معاملہ ہے جس ملک میں پاکستان میں دیکھیں پولیوں کے کترے پلانے والے محفوظ نہیں وہ جی ہمیں کہہ رہے ہیں وہ جی آپ ادھرے اچھا چھیڑ چھاڑ کرنا نام رکھنا باجوہ صاحب کو میر جعفر کرنا نجم سیٹھی کو 35 پنکچر انہیں یاد ہے وہ سارا ہندوستان کی عوام کو وزہدار اور غیر اعتماد کہا دیا کہ ہندوستان کو کوئی ڈکٹیٹ نہیں کرسکتا معیشت پر بھی الزام لگائے آئی ایم ایف کی ڈیل خراب کرنے کے لئے ملک میں ریلیاں اور دھرنے نکالے جس کی وجہ سے وہ ہمیں پیسے نہیں دے رہے امریکہ کے افسر کا نام لے کر بگاڑا جی ڈانلڈ لو کا جی پھر پنجاب کے وزیرالہ محسن نکوی کو جو کہ غیر قانونی یاد رکھیں غیر قانونی مند ہے وہ پھر کہتے ہیں جی دوسروں کا مزاخر حالانکہ خود انہوں نے سارا ویکی پیڈیا سے چھاپ یہ معلومات ڈالی ہوئی ایک طرف کہتے ہیں امران خان مذہبی انتہا پسند ہے جس نے انیس ستانوے میں چچنیا کا دورہ کیا اور اسلان دوروں سے ملاقات کی اچھا وہ جو اسلان ہے وہ اپنے لوگوں کے لئے روس کے سر لڑتا رہا یہ بھول گئے کہ یہ لوگ افغان جہاد لڑتے رہے امران خان نہیں لڑا اب مغرب کو یہ کیا بتاتے کہ دیکھ امران خان مذہبی انتہا پسند ہے پاکستان کے اندر آئے کہتے ہیں یہ پلے بوائی تھا اس کے پہلے چکر شکر تھے عورتوں کے ساتھ مطلب یہ کبھی یہودی بنا دیتے ہیں کبھی نازی بنا دیتے ہیں کبھی روس کے شہری بنا دیتے ہیں کبھی مسلمان بنا دیتے ہیں کبھی کافر بنا دیتے ہیں بے شک آخر میں صرف پاکستانی عمام اور عمران خان یہ سارے چھوڑ دیں جو لوگ اس وقت ڈٹ کے کھڑے ہیں جیسے عمر صرف راس چیما وغرہ ان کی دیکھیں بیوی کو گرفتہار کر لیا وہ عزاد کشمیر کا ممبر ہے غلام ویدین دیوان اس کی بیوی اور بیٹی کو چکوال کا صدر ناصر بھٹی اس کے سکول جانے والا بچہ گرفتہار پنجاب میں وہ جہانیاں نے پتہ نہیں پورا نام ان کا ٹکٹ ہولڈ یا حصر گلانی اس کی اہلی ہے اس کی بچی ڈیڑھ سال کی بچی مطلب میں سوچتا ہوں یہ چنگیز خان اور ہلاکو خان انہا دور واپس آ چکا ہے حقیقت میں اب یہ اپنی یا تو جو انہوں نے مسکر لوکیشن غلطیاں کی ہیں شرمندگی یعنی وہ ساری حرکتیں چھپانے کے لئے کر رہے ہیں دیکھیں اگر عمران خان کے خلاف ادم اعتماد ناکام ہو جاتی تو اس کا فائدہ کیا تھا آج خیبر پختونقا کے ساتھ پنجاب کے ساتھ اسلامبہ کے ساتھ بلوچستان اور سندگوں بھی یہ دس لاکھ کا ہیلتھ انشورنس ملی ہوتی یہ جو آپ کو اسی لاکھ لوگ بے روزگار نظر ہیں یہ بے روزگار نہ ہوتے بلکہ پچپن لاکھ مزید نوکری ہیں اس میں آگی ہوتی یہ جو سنتے بند ہو رہی ہیں مزدوروں کی قلت اور آرڈر زیادہ ہوتے تھے ہم ایکسپورٹ میں اس وقت پورے خطے سے آگے نکل چکے ہوتے احساس پروگرام آپ کو پتا ہے بہترین پروگرام سب سے کامیاب جوان کیش راشن سکین کسان کا لنگر خان نے مسافر خان نے سارے کھلے ہوتے ہیں روس کا تیل شروع میں لے آئے ہوتے ہیں پاکستان میں سے کمران خان گیا تھا آج لوڈ شیڑنگ بلکل بھی نہ ہوتی آٹے کی کوئی کلت نہ ہوتی روس سے مل جاتا ساڑھے آٹھ سو سے بوری نہیں جاتی ٹورزم کے لئے آپ کو یاد ہوگا یوٹیوئرز ویڈیو بناتے دی سارے کدھر گئے سارے ختم انہوں نے کروا دیا معیشت مضبوط مہنگائی بارہ فیصد مہنگائی جو تھی وہ آج چھے پہ پہنچ جاتی کیونکہ عالمی مارکٹ میں بیچ میں بڑا سستا مال مل ہے بیچ میں لیکن انہوں نے پکی ہوئی فصل میں چھوڑ دی بیچ میں لوگ ان پر چار حرب بیج رہے ہیں جنہوں نے عمران خان کی وزارتیں سپورٹر فیم عزت احترام مزے لوٹے وقت آیا تو دو دن دو دن نہیں لگایا ان لوگوں نے ابھی دیکھیں ان کے دو دو مختلف بیانات ان کے مخالفین کے آرہے ہیں عید کے بعد آپ کو یا بی پیوز پارٹی اور نولی بھی ایک دوسرے کے بخیے ادھڑتے نظر آئیں گے بلاول کہہ رہی ہے میں خدمت کے لئے تیار ہوں پتہ نہیں کونسی خدمت دماغ کو چاہیے بارہ رانہ سناؤلہ کے موں میں بات تھی انتخابات ماحول سازگار نو مہی کے بعد ہوا یہ لوگ انتخابات تسلیم کرے نہ کریں فرق نہیں پڑتا جاہلیت دیکھیں کہ پورے کا پورا منصوبہ خود ہی بتا دیا ان چیزوں کو کوئی اثر نہیں ہوگا دیکھیں اس حاگ ڈار کے ابھی ملاقات ہوئی ڈاللوز ہے ای ایم ایف سے موجودوں کے لئے امریکہ سے کہا جی مدد کریں انہوں نے ودہ تک نہیں کیا انہوں نے یہ تک نہیں کہا اچھا ہم کروا دیں گے برطانی وزیر کے پاس کوئی جواب نہیں سعودی عرب ہر ایک نے لا تمہاری آگے سے بھاگو یہاں سے نکلو ایک ڈالر دینے کو خطیار نہیں مل جاتا تھے پاغل ہوئے تھے ناچ نچ کے ای ایم ایف سے مذاکرات کی ناکامی کا پھر غصہ پھر کس پہ وہ صحافی کے موں پہ تھپڑ مار دی آج ایم ڈی ای 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 ایف جو ہے اس نے جھنڈی کرا دے شباشی کو اور وہ جی کہتا تھا جی مجھے ڈیل کے اس حق دار میں ڈیل کرنا جانتا ہوں اور ناکامی ذہنی توازن بگڑ گئے اس بندے کا بارہ بکور معاملہ فیض حمید صاحب 12 بڑے لوگ اور 124 سرکاری عددار نظر بند ایک بڑا کیس ان کے اوپر شروع ہوا ہے یہ اندوستان نیریٹیف کی خبر ہے ویسے میری نہیں ہے اس میں انہوں نے دعویٰ کیا ہے جی کہ عمران خان کے ساتھ جو سختی کی جاری ہے کہ انہیں لگ رہا تھے کہ عمران خان کو اٹھانے کی رکاوٹ جو بیچ میں یہ اور لوگ ہیں عمران خان کے حمایتی ہیں جس میں فیض حمید اس کے 127 لوگ اور بھی جو بڑے عددوں پر ریٹائر بھی ہو چکے ہیں ان کے ساتھ کوئی 124 لوگ اور بھی تھے جو کہ کوشش کرتے کہ بڑے لیول پر تبدیلی لاسکیں اوپر لیول پر تو انہیں پکڑ لیا کہ وہ تمام نام جو ہے وہ کہتے ہیں جی کہ تحریک انصاف کے سارے حمایتی ہیں عمران خان کے ساتھ دھمدردی کرتے ہیں ٹی وی پہ بھی آ کے باتیں کرتے ہیں ان میں جو ریٹائر لوگ ہیں زیادہ آپ کو پتہ ہیں ان میں سے کچھ کی ملاقات یہ بھی حالی میں ہوئی طاقتور لوگوں سے اور ان کے پر الزام لگاتے ہیں انہوں نے پارٹی بنائی انہوں نے جلسے کروائے انہوں نے سارا کچھ عمران خان کا انہوں نے کروائے اور یہ موجودہ جو طاقتور لوگوں انہوں نے خلاف ساتشیں بھی کہا رہے تھے کہ راستے سے ہٹا لیں لیکن بروقت انہیں پکڑ لیا اب ان کے خلاف کاروائی بھی شروع نظر بند ہیں فیلال پتہ نہیں آگے پھر کورٹ مارشل جیٹی سے بھی عمران خان کے جاتا سوال ہے عمران خان نے تو کھل کے کہا میری تو جنرل باجوار فیض سے ملاقات ہی گین کے تین جار دفع ہوئی ہٹنے کے بعد عمران خان کی کہتے ہیں میں دو ملاقات ہوں دونوں میں ایکشن باقی تو مجھے کسی کے نام تک نہیں پتا ہوگا تھے ابھی بھی عمران خان اپنے گھر سے بارہ نکل چکے ہیں شدید گرمی بلوٹ پروف پہنی ہوئے اور لازمی بلوٹ پروفیسٹ اندر عدالتوں میں بھی پیش ہو رہے ہیں ابھی ملٹری کورٹ کے حوالے سے دیکھیں تضاد اثر نے بڑی اکلمندی کی اس میں عمران خان کو بھی فریق بنا دیا اب نوٹس ملا ہے عمران خان کو عدالت آئیں اچھا یہی نوٹس رانا صنع اللہ چیف سیکٹریز کو خواجہ عاصف کو ملا ہے اور یہ جو سمات ہے سات رکنی سپریم کورٹ کا بنچ آپ کو بتا ہے یہ کہہ رہا ہے اس پہ کل خواجہ عاصف نے تو بڑی بات کی کہ جی فیصلہ ہمارے خلاف اگر ہوا تو ہم نہیں مانیں گے اچھا اس نے براہ راش یہ لفظ نہیں کی جو میں کہہ رہا ہوں اس نے کہا جب وقت آئے گا تو ہم تب بتائیں گے باقی سے پیچھے پوری ایک تفصیل تھی انتخابات کا فیصلہ دیکھیں عمر بندیال صاحب کی حکومت کہتے ہیں جی فیصلہ کی اپن عمر بندیال صاحب نے نگران حکومتوں یا انتخابات کے حوالے شاہ کوئی فیصلہ ہی نہیں دیا اگر فیصلہ دیتے نہ مانتے پھر ہم کہتے ہیں فیصلہ ہی نہیں دیا اب جو سماعت ہو رہی ہے اس میں بھی عمر بندیال صاحب یہ سٹیٹمنٹ دی ہے کہ فوج بلا شبا سیول شہریوں کا ملٹری کورڈ کے مقدمے کے لئے درخواست دے سکتی ہے اور حکومت نے چونکہ فیصلہ ہے کہ ان تمام سیول شہریوں کو ملٹری کورڈ میں مقدمہ چلانے ہیں جو اس میں آپ کو پتا ہے اب یہ عدالت میں آپ کو پتا ہے انہوں نے رپورٹ دی کہ 81 خواتین گرفتار ہوئی انہوں سے 42 کو چھوڑ دیا 49 خواتین ابھی تک قید میں 3050 انہوں نے کہا ہمارے پاس لوگ شامل جس میں پکڑے ہیں ہم نے جس میں سے 200 کے قریب جو ہے ایم پیو نقصے امن کا جو ہے اور اس میں 1900 جو لوگ ہیں ان پر انستادی دشتگردی کا مقدمہ اچھا یہاں پر دیکھیں کہ انہوں نے 108 لوگوں کہتے ہیں ہم نے جسمانی رمان لیا اور 33 جن کی شناخت پریڈ مکمل کی اور 222 چھوڑ دی اسی طرح دوسرے جو کیسز میں بھی 4500 بندہ نے رپکڑا ہے اس میں 86 ریوانڈ میں اور 2700 کے قریب کہتے ہیں کسٹڈی میں میں نے 3000 لوگوں کہتے ہیں چھوڑ دیا اب دیکھ لیں آپ کے سامنے ساری سیچویشن بہت سے لوگ بار بار کہتے ہیں کہ حکومت نے انتخابات کا فیصلہ نہیں ماننا تو میرا ذاتی خیال ہے کہ حکومت مانے گی ہر فیصلہ مانے گی عدالت اکمر فیصلہ بس دے سہی سب سے بڑی خواہش ہے مندیال صاحب جانے سے پہلے یہ تمام بڑے فیصلے دے کے جائیں قانون کا بول بولا زندگی میں ہم ایک دفعہ قانون پر عمل ہوتا ہوتا ہے دیکھیں نہ دیکھیں وہ بات کی بات ہے اپنا خاص کہہ لکھے اگلی بلیٹر کے لئے مجھے اجازے اللہ حافظ